جیسے ہی مونسون شروع ہوتا ہے نا ہم لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار ایسی کونسی جگہ ہے کونسا ہل سٹیشن ہے جوتپر کے آس پاس جہاں ہم ایک یا ڈیڑھ دن میں جا کر واپس آ سکتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی جگہ کے بارے میں جسے آپ رازستان کا چھپا ہوا سورگ بھی کہہ سکتے ہیں جی ہاں لیٹس ایکسپلور گورم گھاٹ موسیقی موسیقی تو گورم گھاٹ جانے کا صرف ایک ہی جاریہ ہے اور وہ ہے ٹرین آپ کو ٹرین پکڑنی پڑے گی ماروار جنگشن سے ماروار جنگشن سے دو ٹرینیں جاتی ہیں ایک صبح چھے بچ کے دس منٹ پر اور ایک گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پر ان دونوں ٹرینیں میں سے آپ کوئی بھی ایک ٹرین پکڑ سکتے ہیں لیکن یہاں تک آپ کو وایا کار یا وایا ٹرین آپ جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل لگے آپ یہاں تک آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کے چھے بچ کے دس منٹ ہے اور یہ جو ٹرین ہے میرے پیچھے روانہ ہونے والی ہے گورم گھاٹ کے لیے so get ready for the most beautiful train journey of Rajasthan تو یہ ہے وہ گورم گھاٹ سٹیشن جہاں ہمیں اس لوکل ٹرین نے اتارا ہے اور یہاں پر اترتے ہی جو سب سے پہلی دکت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر جانا کدھر ہے آپ میرے پیچھے دیکھیں گے تو ٹاپ پر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا بادل بہت زیادہ ہے مہادیو جی کا مندر ہے اوپر وہاں پر جانا ہوتا ہے بہت اچھی destination ہے اور اگر آپ میرے سامنے کی طرف دیکھیں گے تو یہاں سے ایک راستہ جاتا ہے کچھ سیڑیاں جاتی ہیں جھرنے کی طرف تو یہ جو راستہ ہے وہ جھرنے کی اور جاتا ہے تو اب ہم بھی نکل پڑے ہیں جھرنے کی اور جس بریج پر میں بھی کھڑا ہوں یہاں سے اس پوری جگہ کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون سی جگہ ہیں یہاں پر دیسٹینیشنز وزٹ کرنے کے لیے پیری لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو وہ دور آپ کو ایک وائٹ کلر کی بیلڈنگ دکھائی دے گی ایک کمری کی بیلڈنگ جہاں وہ ہے گورمگاٹ ریلوے سٹیشن جہاں پر ہمیں اس لوکل ٹرین نے اتارا اور اس کے پیچھے پہاڑی پر ہے مہادیو جی کا مندر اور اس سٹیشن سے ہم لوگ ٹریک کرتے کرتے آئے ہیں اس بریج تک اور ایکزاکٹ اس بریج کے نیچے جو ہے وہ ہے جوگمنڈی جھرنا بیسیکلی سب سے بڑا اٹریکشن پوائنٹ ہے یہ جھرنا اس جگہ کا اور میکسوم لوگ جو یہاں پر آتے ہیں وہ اسی لئے آتے ہیں جب آپ جھرنے کے اسپاس آئیں گے تو ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھئے گا پتھروں پر فسلن بہت زیادہ ہے کائی جمبنے کے وجہ سے تو آپ بلکل سمبھل کر چلیے گا ان پتھروں پر یہ ایک وائل لائف سینچوری ہے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے تو یہاں پر کافی سارے جانور چیتے بھالو بھیڑیے سب ملیں گے آپ کو لیکن ڈریا مت آپ کی ٹریک کے آسپاس اور اس جھرنے کے آسپاس کہیں نہیں ملیں گے ہاں لیکن آپ کو بندر بہت زیادہ سنکھیا میں مل جائیں گے اس ریلوی ٹریک کو بیسیکلی 1932 میں انگریجوں نے بنایا تھا ماروار کو میوار سے جوڑنے کے لیے اور ابھی جو ہے یہ ایک میٹر گیج ہے اور آنے والے سمیہ میں بہت جلد سے براڈ گیج میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور ایسی بھی امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ شاید یہاں پر ایک ٹوئی ٹرین بھی چل سکتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے کیامرمن ماہی بھی ہیں تو ماہی آپ بیٹھائیے کہ آپ کو یہاں شوٹ کرنا کتنا مشکل رہا بریج پہ جو شوٹ کرنا ہے وہ سب سے میرے لئے کٹھین رہا ہے کیونکہ آپ بریج پہ شوٹ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ چل بھی رہے ہیں جب بھی آپ اس بریج پہ آئے تو اس چیز کا خاص جہان رکھیں کہ اگر آپ کو ہائٹ فو بیا ہو آپ کو اونچائی سے ڈر لگتا ہو تو آپ اس بریج پہ نہ چلیں جنڈے پر انجوائی کرنے کے بعد اب ہم لوگ نکل چکے ہیں مندر پر چڑھنے کے لئے تو اس ٹریک کے نزدیک ہوتے ہوئے ہم لوگ گورم گھا ٹریلوی سٹیشن تک جائیں گے جہاں سے اوپر کی طرف رستہ جاتا ہے مندر پر چڑھنے کے لئے تب تک تو میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک تو ٹرین جنڈے سے جڑی ہوئی کی ماروار جنکشن سے یہاں پہنشنے میں ہمیں لگ بگ ڈیڑھ گھنٹہ لگا اور دس روپے کا قرائے لگا اور اگر آپ راج سمندیا ادھائپور کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ خاملی گاڑ سے ٹرین پکڑ سکتے ہیں صبح دس بس کے پچاس منٹ پر وہاں سے ٹرین نکلتی ہے اس کا بھی قرائے جو ہے وہ دس روپے ہی ہے لیکن وہ جو رستہ ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے وہ ٹرین جرنی کیونکہ راستے میں کافی ساری ٹنلز وغیرہ آتی ہیں اس راستے میں جب آپ یہاں پر آئیں تو اپنے ساتھ میں پورے دن کا کھانا اور پانی ضرور لے کر آئیں کیونکہ یہاں پر نہ ہی تو کوئی ہٹیل ہے نہ ہی کوئی گھر ہے اور یہی اس جگہ کی سب سے خاص بات ہے سب سے خوبصورت بات ہے اور ٹریکنگ شوز یا سپورٹ شوز پہن کر آئیں سینڈلز اور چپلز میں نہ آئیں اپنے ساتھ میں ایک وارٹرپروف بیگ ضرور لے کر آئیں تاکہ اگر بارش شروع ہو جاتی ہے تو آپ اپنے الیکٹرونک ایکوپمنٹ اور موبائلز اس کے اندر رکھ سکیں اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لئے جو بیس ٹائم ہے وہ ہے جولائی سے اکٹوبر تک لیکن سب سے بیسٹ ہے کہ آپ یہاں پر مانسون کی ٹائم آئیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک وائل لائف سینچوری ہے تو آپ جب آئیں گے تو اگر آپ کو یہاں پر کوئی فورس دپارٹمنٹ کا بندہ ملتا ہے تو پچپن روپے کی ٹکٹ ضرور لیجئے گا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے میکسوم لوگ ٹکٹ نہیں لے رہے ہیں ایک چیز آپ خاص طور پر دھیان رکھئے گا کہ اگر آپ مانسون کی سیزن میں یہاں آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریے گا کی سنڈے کو نہ آئے کیونکہ سنڈے کو ٹرین میں بہت زیادہ بھی ڈھوتی ہے ایک بار پھر سے ہم پہنچ چکے ہیں گورم کا ٹریلوے سٹیشن جہاں پر اس ٹریلوے سٹیشن کے رائٹ سائیڈ سے ایک کچھا راستہ جاتا ہے مندر کے اور اور اب ہم لوگ مندر کے اور جانے والے ہیں اس راستے میں پہلے کچھ تین سو سیڑیاں آتی ہیں اور اس کے بعد میں شروع ہوتا ہے کچھا راستہ اور جیسے جیسے آگے جاتے ہیں چڑھائی بہت زیادہ کھڑی چڑھائی آتی ہے لگ بگ دو گھنٹے لگتے ہیں مندر پر چڑھنے کے لئے اور جتنا مشکل ہے اس مندر پر چڑھنا اتنا ہی مزیدار بھی ہڑھائی آٹھائی 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 آال آہ 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 !! کا ڈیسے ہڑھائی آٹھائی آٹھائی آتھائیی شہ کاری تھییسے اس، I think اس ambulance اس کیا راستی قریب یہ بہت ہی مشکل تھا اوپر چڑھنا اور میری ایڈوائز ہے آپ سب لوگوں سے اگر آپ ساملی کے ساتھ آتے ہیں تو اوپر نہ چڑھیں اگر آپ یہاں پر چڑھ رہے ہیں تو آپ گروپ میں چڑھئے اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا کیونکہ منٹلی ایک سٹیج ایسا آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے نہیں آپ کو یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے لیکن نہیں اگر آپ گروپ میں ہیں تو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا ایک دوسرے کا موٹیویٹ کرتے کرتے سب چڑھ جاتا ہے تو یہ ہے وہ مندر گرو گورکنات جی کا مندر ہے یہ جس کی مکھیا پیٹ جو ہے وہ جوتپر میں ہے اور ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اتنی اوچائی پر بھی یہاں پر پرشاد کے روپ میں آپ کو کھانا پروسا جاتا ہے تو ہمارا یہاں کا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اگر آپ مہدیو جی کے مندر میں جانا چاہتے ہیں سٹیمنہ ہے آپ میں جا سکتے ہیں تو آپ جھرنے پر وزٹ کرنے سے پہلے وہاں جائیے گا ورنہ بعد میں آپ اتنے تھک جائیں گے کہ شاید آپ وہاں پر نہیں چڑھ سکتے لیکن اس پوری پروسس میں پورے ایک دن کا ٹائم چاہیے اور جیسا میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ماروار جنکشن سے دو ٹرینیں آتی ہیں ایک صبح چھے بچ کے دس منٹ پر اور دوسری گیارہ بچ کے بیس منٹ پر تو آپ کوشش کریے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اچھے سے ایکسپلور کرنا تو آپ چھے دس والی ٹرین پکڑیے گا تو یہاں سے ماروار جنکشن واپس جانے کے لئے آپ کو دو ٹرینیں ملیں گی ایک ٹرین دن میں ایک بچ کر پچیس منٹ پر اور دوسری شام کے چار بچ کر پچاس منٹ پر آپ دھیان رکھئے گا کہ آپ کی ٹرین کسی بھی حالت میں نہیں چھوٹنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے تو یہاں سے واپس شہر تک پہنچنے کا دوسرا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے بجائے پیدل چلنے کے سو دسز مکیش چودری سائننگ آف ناؤ اور یہیں پر ختم ہوتا ہے ہمارا یہ خوبصورت سفر تو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور ان دوستوں کو ٹیک کریے جن کے ساتھ آپ بھی جانا چاہیں گے گورم گھاٹ اور ہاں آپ میرے ساتھ بھی فیس بک اور انسٹیگرام پر جوڑ سکتے ہیں انکر مکیش چودری کے نام سے میں دونوں ہی پلاتفارم پر ہوں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دان ٹیک کیا بابائے اور کیپ سافہنگ جودپور دبلیو ہیون موسیقی